اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بعض وقت آپ اپنے موبائل پر ایک وقت میں دو اپلیکیشن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں مسائل کے طور پر آپ ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں ایم ایکس پلیئر میں مووی بغیرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ میں فیس بک کی یا وارسائی پر کوئی میسٹس بھی بغیرہ ساتھ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو دکھانے جا رہوں کہ کس طرح آپ اپنے موبائل میں ایک ہی وقت میں دو اپلیکیشن کو ایک سکرین پر استعمال کر سکتے ہو تو اس کے لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کہیں سے بھی ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے جو ابھی سیٹنگ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ نے وہ لازمی کرنی ہے سب سے پہلے سیٹنگ کو لانچ کریں سیٹنگ کو لانچ کرنے کے بعد نیچے سکرونڈون کرتے جائیں نیچے جائیں اور نیچے آپ کو سیکنڈ لاسٹ آپشن سپلیٹ سکرین کا مل رہا ہے اور اس کے لئے وین یوزنگ ڈیٹ سپلیٹ سکرین جس ٹوائپ آف ویڈ تھری فنگرز اسے اکے کر دیں آن کر دیں اور یہ بتا رہا ہے کہ تین انگلیوں کے ساتھ اوپر کو سپلیٹ کرنے سے آپ کا سپلیٹ سکرین انیبل ہو جائے گا تو اب میں سب سے پہلے کوئی اپلیکیشن اوپن کر لیتا ہوں مثال کے طور پر میں ایم ایکس پلیئر کو یہ اوپن کر لیتا ہوں پہلے ایم ایکس پلیئر کو اوپن کرنے کے بعد میں اپنے تھری فنگرز سے سپلیٹ کرتا ہوں اپنی تین انگلیوں سے سکرین کو اوپر کو لے کر جائیں اور اسی کے ساتھ نیچے آپ کے دوسرے ساوٹ ویڈز آگئے ہیں اب یہاں سے جو بھی اپلیکیشن استعمال کرنا چاہئے کر سکتے ہیں پہلے وارسائب کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ ایک ہی وقت میں یہ دونوں اپلیکیشنز اپنی سکرین پر استعمال کر سکتے ہیں ہوم سکرین پر یہ دیکھیں نیچے وارسائب بھی کام کر رہا اوپر والا ایم ایکس پلیئر بھی کام کر رہا ہے اب یہاں سے کوئی ویڈیو پلیئ کرنا چاہئے اور ساتھ میں میسج کرنا چاہئے جو بھی کرنا چاہئے آپ ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں آپ یہ سینٹر میں جو تھری ڈارس نظر آ رہے ہیں اس پر کلک کر کے ایک سکرین کو بڑا کر سکتے ہیں دوسری سکرین کو چھوٹا کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے مینج کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے ساتھ سے اب اسے ختم کرنا سپلیٹ سکرین کو ختم کرنے کے لئے اسے نیچے سکر رہڈون کر دیں تھری ڈارس کو پگر کر سپلیٹ سکرین کو ختم کرنے کے بعد آپ کے پاس پیچھے ایک اپلیکیشن لے گئے اسے آپ بیک کیسے بھی ختم کر سکتے ہیں یا ہوم کیسے واپس اپنے ہوم پر واپس آ سکتے ہیں اگر آپ کے انڈرائیڈ میں یہ سیٹنگ نہیں ہے تو آپ کو میں بتاتا ہوں دوسرا طریقہ کس طرح آپ اپنے موبائل میں یہ سیٹنگ انیبل کر سکتے ہیں سب سے پہلے پلے سٹور کو اوپن کریں اس کے بعد سپلٹ سکرین شارٹ کٹ سلچ کر لیں سپلٹ سکرین شارٹ کٹ جو بھی ٹاپ اپلیکیشن آئے اسے انسٹال کر لیں انسٹالیشن میں تھوڑا وقت لگے گا جیسے ہی اپلیکیشن انسٹال ہو جائے اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اس وقت سپلٹ سکرین ڈیسیبلڈ ہے انیبل کریں انیبل کریں گے تو وہ کہے گا کہ انڈرائیڈ سیٹنگ میں جا کر سپلٹ سکرین کو انیبل کر لیں یہ سب انڈرائیڈ وائس میں نہیں آئے گا کیونکہ میرے موبائل میں سپلٹ سکرین کا ویسے ہی آپشن ہے اس لیے میرے سے وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے جا کے الو دے دیں اس لیے میں جلدی سے اسے الو دے دیتا ہوں الو کرنے کے بعد آپ کے پاس نیچے دو اپشن آ رہے ہیں کہ سپلٹ کیسے ہوگا ہوم کی کو لانگ پریس کرنے سے بیک کی کو لانگ پریس کرنے سے یا مینیو بٹن کو لانگ پریس کرنے سے اس وقت مینیو بٹن لانگ پریس کرنے سے سیلیکٹ ہے تو پھر ہم مینیو بٹن کو لانگ پریس کر کے سپلٹ کر سکتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے ہوم میں جا کر روپس ایم ایکس پر کو لانچ کرتا ہوں مینی بٹن کو لانگ پریس کرتا ہوں ساتھ آپ کے سپلیٹ سکرین انیبل ہو گیا نیچے دوسری سکرین آگئی ہے اس وقت آپ کوئی بھی دوسری اپلیکیشن استعمال کر سکتے ہو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں